تو اب چونکہ عرب کی زلزلہ اللہ 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 آپ تشریف لے جا رہے تھے اس کے سفر میں ہجرت کے سفر راستے میں بھوک لگی تو رابغ ایک جگہ ہے آج کا نام اس کا رابغ ہے وہاں ایک خیمہ ملا وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی تو اس سے کہا مان جی ہم مسافر ہیں کچھ کھانا مل جائے گا ہم پیسے دیں گے انہوں نے کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا کہت کا زمانہ ہے تو ہم تو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانی کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں وہ کہنے لے گی اس بکری میں تو جان ہی کوئی نہیں صرف ماس صرف صرف وہ ہڈی اور کھال ہے گوشت آئی کوئی نہیں اور یہ بیمار تھی لہٰذا یہ چرنے بھی نہیں گئی تو کہاں سے دودھ نکال ہو گئے کہاں اجازت دے دیں اگلا میرا کام کہاں تو کر لو تو اب چونکہ عرب کی زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین رو گئے یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بڑھ جاؤ پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچھو بندے دے پتر بڑھ جاؤ ادھو زلزلہ تو آگے آنے والا ادھا زلزلتی الارض زلزا لہا اخرجتی الارض افقال لہا وقال الانسان ما لہا جب زمین پر آئے گا ایک خوفناک زلزلہ یوم ترجف الراجف تتباوہ الراتف قلوب یوم اذن واجف ابساروہ خاشع کامت کے زلزلے کو قرآن جب بیان کرتا ہے نا تو قرآن کے لہجے میں ایک حیبت پیدا ہو جاتا ہے ایک گرج پیدا ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی